بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا دے مشہور ایکٹر اور ابھینے سمرات کے نام سے مشہور دلیب کمار کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے دیر رات انہیں ممبئی کے لیڈاوٹی اسپطال میں آئی سی او میں بھرتی کر آیا گیا ہے تم آپ کو بتا دے دلیب کمار جو کی ٹراجڈی کنگ کے نام سے مشہور رہے ہیں اپنی ابھینے اپنی کلا کے ذریعے لوگوں کا دل جیتا ہے نہ صرف دیش میں بلکہ ودیشوں میں بھی اور دلیب مہانائیک تک کی بھی اگر آپ بات کریں صدی کے مہانائیکہ وطاب بچن اگر ان کی بھی کبھی بات کریں تو وہ خود کہا کرتے تھے کہ دلیب کمار سے کافی کچھ انہوں نے سیکھا شارک خان کی بات کر لیں یا جو بھی نامچین کلاکار ہمارے دیش میں ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ دلیب کمار سے کافی کچھ سیکھنے کو انہیں ملا دلیب کمار 93 سال کی عمر ان کی کافی لمبے سمیسے بیمار چل رہے تھے اور اس وقت جو خبر آ رہی ہے تبیت بگڑنے کی وجہ سے لیلہ وطی اسپتال میں انہیں بھرتی کر آیا گیا ہے حالکہ اسپتال میں ان کی پتنی سائرہ بانو ان کے ساتھ موجود ہے اور پورا دیش دعا کر رہا ہے اب کہ دلیب کمار دلیب صاحب ٹھیک ہو جائے دیر رات ایک بجے انہیں بھرتی کر آیا گیا بڑی خبر اس وقت کی آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں ممبئی کی لیلہ وطی اسپتال میں آئی سی او میں مشہور اکٹر دلیب کمار کو بھرتی کر آیا گیا ہے رات قریب ایک بجے انہیں بھرتی کر آیا گیا تبیت بگڑنے کی وجہ سے اپنی ابھنے اور اپنی کلا کے ذریعے لوگوں کا دل جیتنے والے دلیب کمار دلیب صاحب کی تبیت خراب ہے جس وجہ سے انہیں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا